اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ جو سکولرشپ میکس یونیورسٹی ریکمینڈڈ جیپنیس سکولرشپ ٹو تھوزنڈ ٹوئنٹی جو ایشیا پیسیفک یونیورسٹی کے لیے اناؤنس کیا گیا ہے اس میں آپ کو بتانا کہ آپ لوگوں نے کیسے اپلائے کرنا ہے یا اس سکولرشپ کو کیسے ہنٹ کرنا ہے کیونکہ جو جیپن کے سکولرشپ ہوتے ہیں اس کے اندر پاکستان کے بہت کم سٹوڈنٹ سیلیکٹ ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ کمپلیٹ انسٹرکشنز کو ریڈ آؤٹ نہیں کرتے یا پھر جو ان کا پیٹرن ہوتا ہے اس کو فالو اپ نہیں کرتے اور جس دیکھا کہ اناؤنسمنٹ ہوا اور ہم نے اپلائے کر دیا اسی وجہ سے جو ہے میں نے یہ پلیٹ فارم بنایا کریئرز ہیلپ دیکھ تاکہ آپ لوگوں تک ایکچوال اور ریل انفرمیشنز ایکوریٹ انسٹرکشنز اور اپلائے کرنے کا طریقہ اس میں کیسے اپلائے کرنا ہے یہاں تک کہ آپ لوگوں کے ہلپ کے لیے ہم نے یوٹیوب چینل بھی بنایا تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز کمپلیٹ ویڈیوز سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک آپ تک پہنچ سکیں تو اپنے فیچر کے لیے کیایئر کے لیے ایڈر سکولرشپ جاؤگز کیایئر کانسلنگ ڈاکومنٹیشنز تو آپ نے کیا کرنا ہے ہماری ویب سائیڈ کو www.careershelpdex.com کو وزیٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہر چیز یہاں پہ آویلیبل ہے آپ بھائے کنٹری سرچ کر سکتے ہیں بھائے اپنا گروپ لیول کر سکتے ہیں پورس لیول کر سکتے ہیں ماسٹر پی ای ڈی انڈر گریجویٹ یا پورس ڈاکٹ فیلوشپ سکولرشپ جو بھی آپ کریں آپ کو یہاں پہ ہر چیز آویلیبل ہوگی اور آپ کو یہاں پہ ایک ہی ریب سائیڈ پہ ملے گی تو آر کی جو ویڈیو ہے اس میں میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے اس شاپیسک انڈورسٹری میں کیسے اپلائے کرنا ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ سارے ان کی ویڈیوز یہ وہ مجھے میں جانتا ہوں کہ بہت ساری ویڈیوز سکولرشپ ایسے ہیں جن پہ ویڈیوز بنانی ہیں لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک لائن میں جیسے جیسے سکولرشپ اناؤنس ہوئے ہیں ویسے ویسے ہی اگر ویڈیوز بنائی جائیں تو آپ لوگوں کے لیے بھی اور میرے لیے بھی بہتر ہوگا آہ سوشل پہ اس کو شیئر کرنا تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس کو آپ آلریڈی لیڈ کر چکے ہوں گے یہ ہمارا ویب سائٹ یہ کیا کہتے ہیں ویب سائٹ لنک ہے سکولرشپ کا میں اس کو ویڈیو کی ڈسکرپشن پہ بھی دے رہوں گا آپ یہاں سے اس کی انسٹرکشن اس کا ریکوارمنٹ اس کی الیڈیویڈی کریٹیری آپ یہاں سے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو ویسے جنرل میں آپ کو بتاتے چاہتا ہوں آر انیورسٹی پروغامز اب کون کون سی انیورسٹی پروغامز ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بی ایس والے اپلائے کر سکتے ہیں مطلب تو جو بیچلر کے لیے جس نے ایس ای کین گیا وہ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں جو ایم ایس کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں جس کے پاس بیچلر کی اپلائے کر سکتے ہیں پی ایس ڈی کے لیے جو لوگ اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں ایکسیس موڈ کیا ہے آن لائن ہے اپنے آلپوم میں نہیں سینڈ کرنا نیشنیلٹی انٹرنیشنل ہے کہاں پہ ہوگا جاپان میں ہوگا تو اس کے ڈیرلائن کیا ہے انیس نومبر 2019 اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس ابھی مور دن ٹو منٹس ہیں کیونکہ آج چودہ سپتمبر ہے چودہ اکتوبر چودہ نومبر اور پانچ دن وہ بھی اس کے مطلب ہے آپ کے پاس جو ہے سکٹی فائیف دیل اس وقت آویلیبل ہے اس میں اپلائے کرنے کے کہ آپ کیسے اپنی اپلیکی اپلیکیشن کو کمپیٹنٹ یا سٹرونگ بنا سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ایلجیبیٹی کرائیٹیریہ کیا ہے وہ جنرل ہے کہ آپ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہونے چاہیے آپ کے پاس جیپان کی جو نیشنیلٹی نہ ہو آپ کے پاس 2.3 out of 3 skill جو آپ کے پاس ہونے چاہیے جو آپ کی date of birth ہے وہ 2 april 1985 سے آگے نہ ہو you must be physically mentally strong ہونے چاہیے جس یہ چیزیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں باقی رہے گی ڈیٹس کی بار کہ یہاں پہ ڈیٹس ضروری ہے یا نہیں ہے یہاں پہ میں منشن کر چکا تھا اگر آپ نے میرے یہاں پہ دیکھا ہو کہ has completed an educational program whose primary language of instruction is english that satisfy the entrance requirement for the asia pacific university japan مطلب کہ اگر آپ کا medium of learning آپ کی پریویس ایڈکیشن میں انگلیش تھا تو آپ کو کوئی اور ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے یہاں تک باتیں clear ہو گئی تو how to apply instruction یہ میں نے بتا جیا benefits کیا ہوں گے کیا کیا چیز آپ کو provide کی جائے گی fully funded tuition ہوگا آپ کا tuition fees ہوگی آپ نے provide نہیں کرنا آپ کو منتیز سٹائیفنڈ جائے گا one lakh and forty four thousand Japanese yen per month for living expenses جو پاکستان کا تقریبا سوا دو لاکھ بنتا ہے اور آپ کو جو ہے airfare visa وغیرہ بھی provide کیا جائے گا تو اس کے علاوہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ link دیئے ہیں click here to apply online click here to see official advertisement اور نیچے میں نے یہاں پہ کوئی link دیا گا ہے click here the university of the Tokyo max recommended مطلب کہ جو university of Tokyo نے max recommended scholarship announce کیا گیا اس کا link بھی یہاں پہ available ہے یہاں پہ آکے چیک کر سکتے ہیں تو جیسے ہی میں نے official announcement میں کیا تو official announcement جو یہ ہے آپ کو نظر آ رہی ہے میں نے already link open کیا تاکہ ہمارا ڈیٹ کی وجہ سے جو ہے time waste نہ ہو یہاں پہ ہر چیز وہی available ہے جو میں نے آپ کو وہاں پہ دکھائی اب main چیز کیا آتی ہے یہاں پہ اس میں apply کیسے کرنا ہے اس میں department کون کون ہے سب سے پہلے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں departments کی طرف کہ یہاں پہ departments کون کون سے ہیں تو اس کے اندر جو departments ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک تو یہ ہے masters of science مطلب کہ international relations society and culture اچھا جی master international corporation policy international public administration public health management sustainability science tourism and hospitality development economics اس کے علاوہ business کے کچھ programs ہیں business available مطلب کہ mba بھی master program کے لیے bachelor کے بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میں آپ کو masters کے program دکھا رہا ہوں کہ masters میں کون کون سے available ہے تو masters کے لیے آپ کو نظر آ رہا ہے masters of business administration mba میں accounting and finance marketing management innovation and operational management and the japanese management آپ جس میں رول ہونا چاہے یہ آپ پہ depend کرتا ہے similarly ایسے ہی آپ کے bachelor's کے پروبہ مطلب کہ جس میں undergraduate food and supply کر سکتے ہیں وہ کون کون سے environment and development ہے culture society میڈیا ہے hospitality terrorism international relations ہے اور یہاں پہ business management کے کچھ کہیں جیسا کہ strategic management organization ہے marketing ہے innovation and economics and accounting and finance یہی same programs آپ کے phd کے لئے اس university میں announce کیے گئے اب اس میں تو ایک apply کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے online apply کرنا ہے جس کا یہاں پہ link given ہے apply online اور یہاں پہ آپ کو website پہ ملے گا click here to apply online اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا online apply کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا وہ permit کرنی ہے اس سے پہلے جو لوڈ یا جو students masters کے لئے apply کرنا چاہتے ہیں یا phd کے لئے apply کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے میری suggestions یہ ہوگی کہ وہ اس university کے professors سے contact کر لیں اور consent letter جس کو ہم دوسری لفظوں میں acceptance letter بولتے ہیں وہ اگر آپ لے لیں تو آپ کی application 99.99% accepted ہوگی for this scholarship جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس scholarship کی announcement میں یا جو ہم نے بتایا اس میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے یہ optional ہے آپ کے لئے ضرور نہیں ہے اگر آپ کو concern letter نہیں ملتا بھی آپ apply کر سکتے ہیں لیکن جس پاس یہ ہوتا ہے کیونکہ میں خود ایک next scholar on Tokyo Texas تو مجھے پتا ہے اس requirement کیا ہے یہ لوگ mostly prefer کرتے ہیں جس کے پاس اس طرح کے جیسا کہ concern letter ہو گیا یا اس کے ilawah کوئی اور achievements ہوتی ہیں وہ ان کو prefer کرتے ہیں کہ یہ excellent student میں consider کیا جا رہا ہے تو اس طرح سے کیا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس 65 days ہیں آج کے دن کے ilawah آپ نے کیا کرنا ان 65 days کے اندر master اور phd والوں کو میں بات کر رہا ہوں bachelor والوں نے just یہاں پہ apply کرنا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے apply کرنا ہے تو ہے easily یہاں تک approach کر سکیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس faculty list میں آنا ہے یہاں پہ آپ کو یہ کسی پہ بھی کلک کریں انہی کے جو ہیں professor جائیں گے ورنہ یہاں پہ تمام آگئے ہیں جن کا یہاں پہ professor لکھا ہے professor name grading advising degree research field research activities یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ کو سب کچھ یہاں پہ available ہے آپ یہاں سے professors کو آکے search out کر سکتے ہیں professors کے information لے سکتے ہیں اور ان سے contact بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ آپ نے کیا کرنے اب جب آپ نے یہاں سے اپنے professor اور research interest کو match کر لیا match کرنے کے بعد questions آتا ہے کہ سر ایمیل کیسے کرنی ہیں یا concern ladder کے لیے ہم جو انہیں ایمیل کریں گے وہ کیسے کریں گے ان کی ایمیل ڈیز ہمیں کہاں سے ملیں گے یہ بہت اچھا questions ہے آپ یہاں سے سرچ آؤٹ کریں گے اگر یہ اگر تو یہاں پہ آویلیویل نہیں ہے آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آ رہی آپ سب سے پہلے کیا کریں ان کی اندر چھان دون کر لیں کہ کیا ان میں ان کی ایمیل ایڈریس وغیرہ given ہیں یا نہیں کیونکہ پروفائل میں تو آپ کو نظر نہیں آرہا جہاں پہ آپ کو پروفائل نظر آر ایس میں تو نہیں اب ان کا ہم نے ایمیل فائیڈ کر دی ہیں کہ کھاں پہ جان ہے there is no information available in english there are one result available in japanese تو یہ جیپنیز میں ہے یہ دیکھیں یہ ان کی آگئی ہے publications papers اب ہم ان میں سے کسی بھی ایک paper پہ click کرتے ہیں کہ وہاں پہ email address given ہے یا نہیں میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں یہاں پہ given تقریبا نہیں ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک چیز تو یہ ہوگی کہ آپ اس paper کا title جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم mail address official site سے نہیں ملی آپ نے کیا کر نا ہے یا تو آپ ان کا title لے کے پیپر download کر لیں net پہ جائیں google پہ لکھیں google پہ اگر آپ کو نہیں ملتا ہے آپ کسی اور site پہ سرچ out کرتے ہیں دیکھتے ہیں جہاں سے بھی پیپر download کرتے ہیں آپ وہاں پہ کرنا چاہیں وہ اس سے ریلی دی ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کے سر ہمیں مل نہیں رہا کیونکہ کچھ کیا ہوتی ہے ویب سائیڈ ہوتی ہیں جہاں سے ہم پیپر download کر لیتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں title of the presented paper پیپر 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 یا joint ہمیشو یہ ہے joint author آئی ایس این summary ابھی تک جو ہے یہ میں دیکھ حال سے publish نہیں وہ بتا رہا ہے کہ ہو چکا ہے ایک یہ بھی سائٹ ہے جو لوگ use کرتے ہیں جہاں سے پیپر وغیرہ download بھی ہوتے ہیں اور کافی سائٹ یہاں پہ آ جاتے ہیں اس طرح سے آپ اپنے ایک اوڈ دیکھی ہوں گی وہ کیا کہتے ہیں اس کو میرے ذہن میں نہیں آ رہا تو اب یہ دیکھیں اس طریقے سے کیا ہوا ہے کہ ہمیں ان کی ای میلز نہیں ملی اب سرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے سر جب ہمیں ملی میرا تو ہم کیسے پروفیسر تک approach کر جاپان یہ دیکھیں جیسے ہی ہم نے کیا تو یہ ہمارے پاس یہ پروفیسر کالیج آف یہ آپ کو یہ میرے خیال سائٹ اس لنک میں آپ یہ چیز ملے گی یہ اوپن ہو رہے تو یہ چیز آگئی ہے بکس پیپر سیم ویسے ہی بیک پیج ان کا ایمیل ایڈرس نہیں دیا جا رہا ان کا ایمیل ایڈرس جو ہے وہ یہ پیپری نہیں مل رہا چلیں یہ میں آپ کو بدا دوں کہ آپ نے اس کے پروفیسرز لکھیں گے جس میں بتائیں گے اپنے ریسرچ کا بتائیں گے اپنے پروجیکٹس جو جو آپ نے کی ہیں ماسٹر بیچلرز میں آپ وہ بتائیں گے اس کے بتانے کے بعد کیا کریں گے آپ پھر اپنا انٹرس بتائیں گے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں جو آپ کے ریسرچ کے ساتھ میچ کرتا ہے تو مجھے پہنچا سکوں تو جیسے ہی آپ نے یہ کر لیا اس کے بعد ہم واپس کہاں پہ آئیں گے اپلائے کرنے کے پرسیجر پہ آپ نے کیا کرنا ہے اون لائن اپلائے کرنا ہے اپلائے کلک کرتی ہو پورٹل آپ کے سامنے آتا ہے یہ دیکھیں اون لائن اپلیکیشن سسٹم ہے جہاں پہ آپ کو یہ لاغ ایڈ نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ لکھا ہے سائن اپ اگر تو آپ نے سائن اپ لکھ کیا وہ کریں گے اور آپ کے سامنے اس طرح سے ایک پورٹل اوپن ہوگا جہاں پہ آپ اپنے جو ہی اپنے ایمیل ایڈریس جو جو آپ چیز ریکوائیڈ ہے آپ کی کیا ہے پرگرام بیسل کے لیے آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں یا گریجویٹ ماسٹر پور کے لیے جو بھی کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پہ وہ سیلیکٹ کریں گے اور اس پرگام میں آپ باتا ہوں یہ فال مطلب کہ سیپتمبر 2020 کے لیے ہے تو آپ نے سیپتمبر 2020 ہی سیلیکٹ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نیسلٹ کر سہتے ہیں جو اپریل 2020 کے لیے نہیں ہے جہاں پہ آپ نے کیا ہے جہاں تو اس کو لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں نیشنیلٹی ہم نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنی تھی پاکستان اس کے علاوہ تو کچھ مسنگ نہیں نہیں کچھ مسنگ نہیں ہے تو آپ نے یہ کرنے کے بعد آپ نے پھر بتا رہا ہوں یہاں پہ آپ نے اپنی پریویس انسٹوشن جہاں سے آپ نے اس کا آپ کرنا ہے تو یہاں پہ چیز آگی آپ سے پوچھ رہا ہے کنفرم پاسورڈ تو جو بھی آپ پاسورڈ لگانا چاہیں تاکہ آپ یاد رکھ سکیں پاسورڈ نمبر سیمبل جو ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا دینے کے بعد جب آپ اس پہ کرتے ہیں تو کیا ہوا آپ کا جو ہے لاغ ان آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں اکاونٹ کریئٹ ہو گیا یو اگر 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 لاغ اگر 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 پاسور گیٹ ان ایمیل ایڈی کو یوز کر سکتے ہیں یا ایمیل ایڈریس جس سے بھی آپ کر نا چاہیں لاغ ان پیج پہ کلک کریں گے لاغ ان پیج پہ کلک کرنے کے بعد تو یہاں پہ دیکھ محمد عصمان تینک یو فور ریجس پی ایپ اون لائن سمیٹ کمپلیٹ اون لائن اپلیکیشن پارم کمپلیٹ دی اپلیکیشن پیمنٹ کمپلیٹ دی آن لائن آ اسیسمنٹ جو جو ہے مطلب کہ اس کی اپلیکیشن سے بھی ہے آپ کو پی کرنی پڑے گی چیک لیسٹ کیا ہیں وہ آپ کو یہاں سے فارم سب کچھ آ آویلیبل ہے آپ کو ملیں گے آپ نے کیا کرنا ہے اپلائی آن لائن سٹیپ ون اپلیکیشن انفرمیشن میں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس سب کچھ آپ کے پاس آگیا ہے جو آپ نے فیل کرنا یہ بہت جو ہے جو جرنل ہی چائنیز کریکٹر اپنے اس کو چھوڑ دینا ہے آپ کی date of birth کیا ہے یہاں پہ آپ نے day select کرنا ہے تو یہ آپ period of birth آگئی ہے آپ کا male female آپ select کرنا nationality آپ کی already کیونکہ آپ نے وہاں پہ select کیا do your parents possesses any form of the Japanese nationality آپ پہ click کر دینا admittive language آپ nether than english or japanese یا english جو بھی آپ select کرنا چاہیں لیکن other than کریں وہ زیادہ بہتر ہے accurate information ہے آپ نے اسی کو یہاں پہ دینا ہے تاکہ آپ کی application complete رہے اور آپ without any errors جو اپنی application کو submit کر سکتے ہیں تو postal code آپ کا کیا ہے چونتری دوستو اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ google کر سکتے ہیں اور جو ہے google کرنے کے بعد اپنا postal code یا zip code یہاں پہ لکھ سکتے ہیں تو mailing address same as above یا جو بھی کرنا چاہئے emergency contact میں آپ یہاں پہ father mother جس کا بھی دینا چاہئے آپ اس کا click کر سکتے ہیں emergency contact میں آپ یہاں name لکھیں گے جس کا بھی آپ دینا چاہتے ہیں آپ نے آہ وہ name یہاں پہ لکھنا ہے اپنے father کا mother کا یا کسی old کا اور یہاں پہ جو phone number ہے آپ نے ان کا phone number دینا ہے emergency contact email address کوئی بھی آپ اگر آپ کے پاس اپنا ہے اگر وہ use کرتے ہو تو آپ ان کا email address دے سکتے ہیں emergency contact جو language ہے اس کے بھی آپ حضر کریں گے desire the somatres جیسا کہ بتایا ہے کہ سپرنگ کے لئے نہیں ہے تو آپ نے fall choose کرنا ہے اس کے بعد آگیا choose the program choose کرنے کے لئے دیکھیں میں تمام program بتا چکا ہوں جو 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 یہاں پہ international relations ہے society ہے health management sustainability science ہے اور جو جو میشن اور کنفرم بے کرنا جیسے کونٹیکٹ what is missing کچھ یہاں پہ missing ہے تو یہ کھتے ہیں ادھر پہ کلک نہیں ہوا emergency contact کچھ اور missing تو نہیں ہے آپ نے اس کو دیکھ لینا کیونکہ میں جلدی جلدی کر رہا ہوں اس جیسے کچھ missing بھی ہوسکتا ہے جس یہ کہ ہماری ویڈیو شورٹ سے شورٹ بنے تو آپ نے اس پہ کیا کرنا ہے کنفرم پہ کلک کرنا ہے کنفرم پہ کرنے کے بعد یہ کیا چیز آپ سے بتا رہا ہے آپ دیکھیں یہ آپ چیز بتا رہا ہے جو آپ نے اپر سکنڈری ایڈوکیشنز ہائر سکنڈری ایڈوکیشنز اور ہائر یونیورسٹری ہائر ایڈوکیشن یونیورسٹری بھی ہے ہائر سکنڈری ایڈوکیشن بھی ہے اب یہاں پہ دیکھیں اب آپ سوچ رہوں کہ یہ ساری یہ کیا چیز ہے ایلیمنٹری میں آپ نے اس کو ایسے کور کرنا ہے کہ آپ کی ایڈوکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ یئر کاؤنٹ ہو مطلب کہ اگر آپ سکسٹین یئر بیس پہ اپلائے کر رہے ہیں تو آپ جتنی یہاں پہ انفرمیشن دیں وہ اگزیکٹ گئر ہوں کیونکہ کیا ہوتا ہے ہم موسٹلی میٹرک سے اپر دیتے ہیں نیچے نہیں دیتے تو آپ نے یہاں پہ سارا دینا ہے ایلیمنٹری میں آپ دیں ون سے فائف تک کا سکول نیم جو بھی آپ کا تھا اے بی سی آپ نے یہاں پہ سکول دینا ہے گورنمنٹ ہائی سکول سے کیا جہاں سے بھی کیا لوکیشن آپ سیلیکٹ کریں آپ کا پاکستان یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ون سے فائف ایلیمنٹری میں دیں اچھا جی لینگویج آف انسٹوشن کیا تھا انگلیش اردو جو بھی تھا اچھا جی ایلیمنٹری ایڈوکیشن کب سے کب تک مطلب کہ منتھ یہ اینٹری جو سٹارٹ ہوئی وہ آپ کے کب سے ہوئی انڈولمنٹ جو بھی آپ نے جو ہے نا یہاں پہ اپنا ایگزیکٹ ڈیٹس دینی ہے تاکہ اب مجھے تو ایگزیکٹ یاد نہیں ہے میں جاست آپ لوگوں میں یہ بتا رہا ہوں اپنے ایگزیکٹ یہاں پہ اپنے پہلے سے لے کوئی بھی آپ جو اپشنل دے رہے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میری میٹرک جو ہے 2008 کی ہے تو 5 آپ کی کیا ہوگی 2005 کی ہوگی اور جو آپ نے سٹارٹ کیا ہوگا تو آپ نے یہ کر لینا ہے تو لور سکینڈری ایڈوکیشن آپ نے کیا کرنا ہے 5-2-10 تک آپ نے یہاں پہ دے دینا ہے سیم ایسے ہی آپ بیٹا فیل کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر بتایا اس کے بعد آپ نے کرنے کے بعد کیا کیا اپر سکینڈری کے اندر آپ 9-10 دیں گے 9-10 10-10 ہم دے چکے ہیں 6-10 آپ یہاں پہ 11-12 مطلب کہ آپ یہاں پہ کونسی ایڈوکیشن دیں گے انٹرمیڈیٹ کی تو ہائر ایڈوکیشن آپ اپنے بیچلر کا دیں گے سیم ایسے ہائر ایڈوکیشن میں آپ آگے ماسٹر کا دیں گے اگر آپ بیچلر کے لئے کر رہے ہیں تو ہائر ایڈوکیشن میں آکے آپ کی ٹوٹل 16-year ایڈوکیشن کاؤنٹ ہو جائے گی ویسے ہی سیم جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کمپلسری تو نہیں ہے کیونکہ جس کے آگے ہوتا ہے وہ کمپلسری ہوتا ہے لیکن آپ نے اس کو فلپ کرنا ہے سیم ایسے ہیم جیسے میں نے بتایا تاکہ آپ کی اپلیکیشن کمپلیٹ سیم پلسری کا یہاں پہ نیم دینا ہے اس کا کنٹری کون سا ہے آپ کنٹری سیلیکٹ کریں گے دائر سی بات ہے پاکستان سے کرنا تو پاکستان اگر آپ کنی اور سے کر رہے ہیں آپ روٹ ان کی یہاں پہ انٹرنیشنل سوڈنٹس اپلائے کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں آپ کی انڈولمنٹ کب سے کب تک تھی آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ان کا یہ سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی تھا آپ کا یہ جس میں آپ کو سیمپل دکھا رہا ہوں کہ آپ اس کو کر سکے بعد میں یہ نہ ہو کہ سر آپ نے اس کو کمپلیٹ فیلنگ کیا ہم کیسے کریں آپ کو یہ ایک نظر آ رہا ہے جس میں سیمپلنگ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ کے اپنی ایڈیوکیشنز کو ہے کمپلیٹ کر سکے تو یہاں پہ جیسا کہ کالیج انٹرنیشنل منیجمنٹ ہے بیچولر بیزنیس منیجمنٹ ہے میں بھی یہی چیز لکھ رہا ہوں بیچولر آف بیزنیس ایڈیوکیشن آپ کا جو بھی ہو آپ نے وہ لکھ دینا ایڈ ایڈ ایڈیوکیشن کیا آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں مطلب کہ سکٹین یار سے آگے جیسے ماسٹر والے کرنا چاہتے ہوں پی ایڈ جی کیلئے تو آپ ییس پر کلک کریں گے ایڈ ایڈ ایڈیوکیشن آ جائے گی سیکشن آ جائے گا آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد پرینٹ سٹیٹس کیا آپ کا سٹیٹس ہے ایڈ 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 جو بھی ہیں آپ نے اس پر سیلیکٹ کرنا ہے یا ایڈ پار ٹائن کم پہ پار ٹائن جوب آپ کر رہے ہیں ایڈر ہے ایڈر چوز کیا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں جو بھی آپ یہاں پہ کرنا چاہیں آپ بتا سکتے ہیں فریلانسر ہیں ریسرچرز ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو کنفرم پہ کلک کرنے کے بعد دوبارہ سی نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد ایک جو آپ کے پاس آیا یہ ٹاپ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ ٹاپ پے کلک کریں گے ٹاپ پے کلک کرنے کے بعد جو لیٹ سائیڈ پہ آپ کو سٹیپ ٹو نظر آ رہا تھا اب یہاں پہ آپ کو سٹیپ ٹری نظر آ رہا ہے جہاں پہ ایمپلائیمنٹ ایکٹیوٹیز یا ایڈر ایکٹیوٹیز جو بھی آپ کی ہیں وہ چیزیں آ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے سامنے سٹیرک ہوتا ہے وہ کمپلسری ہوتا ہے تو یہاں پہ سٹیرک نہیں ہے اگر آپ کو پاس کوئی جوب ایکسپریئنس ہے تو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں نیم اپ کمپنی آپ نے کہاں کیا ٹائپ آف ایمپلائیمنٹ آپ کا کیا تھا سیٹی این ویچیو این ویچ دی کمپنی کہاں پہ تھی آپ کی وہ انسٹیوشنز کہاں پہ تھا کانٹری این ویچ کہاں پہ تھا سٹارٹ کب سے کیا اینڈ کب سے کیا ریسپونسیبیلٹیز آپ کی کیا تھی جنرل چیزیں یہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اس کے بعد بل ہوا ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کریں گے سیم ویسا ہی فارم جو اباب ہے ویسا ہی نظر آئے گا اگر نہیں تو آپ نے نو پہ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے نیکسٹ کر دینا ہے تاکہ ہم جلدی سے اپنی اپلیکیشن کی طرف جا سکیں گے دیکھیں گے آپ کو دوبارہ سے وہ چیز جیسا کہ آپ پہ دیکھ رہے ہیں سٹیپ فور پہ ہم نے جانا ہے ہمارا سٹیپ ون ہو گیا سٹیپ ٹو ہو گیا سٹیپ ٹری ہو گیا سٹیپ فور پہ جانا ہے ایڈوکیشنل یونیورسٹی اینڈ ڈی اکڈیمک آہ ٹرانسفرز جو بھی ہیں یہاں پہ ٹرانسکرپس اب یہاں پہ ہم نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہے یا ان کے بارے میں بتانا ہے آہ ہاو مینی ایرز ورث ورد ریزلز گریڈ سکورز مارک سی اکڈیمک ٹرانسکرپس نیم آف ڈی یونیورسٹی آف گجرات اکڈیمک ٹرانسکرپس جو ہے یہاں پہ آپ کو کنٹری آ جائے گا آپ کنٹری سیک کریں گے پاکستان اکڈیمک ٹرانسکرپس ڈیٹ ڈیٹ ٹرانسکرپس کب آپ کو ایشو کی گئی آپ یہاں پہ وہ ڈیٹ لکھیں گے جو بھی آپ کو کی گئی یہ جو ہے آپ کی ٹرانسکرپس پہ اگر لیبل ہوگی یہ جس میں ایسے ہی اپنی دیکھنے کے بعد ہی کرنی ہے جب وہ ایشی ہوئی یا جب وہ پرنٹ ہوئی وہ وہاں پہ اس پہ ہوتی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ جو ہے آپ یہاں پہ ایکزیکٹ ڈیٹس اکڈیمک ٹرانسکرپس یہاں پہ لکھا آپ کا سی جی پی آپ کا جتنا بھی ہوگا آپ یہاں پہ سی جی پی لکھیں گے میکسیمم سکور پوسیبل جو آپ کا میکسیمم سکور ہے پرسنٹیجہ وہ کتنا ہے وہ فور گریڈ ہے آپ نے اتنا ہائیش کیا اس کے بعد آپ یہاں پہ ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں گے اپلوڈ کریں گے اپلوڈ کریں گے اب یہاں پہ میں کیا اپلوڈ کروں میں کوئی بھی ڈاکومنٹس یہاں پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں کیونکہ اگر تو اس طرح کرنے لگیں تو یہ بہت لینچ ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنا یہاں پہ ٹرانسکرپٹ ایڈ کرنا ہے اپنے اس پہ نو پہ کلک کر دینا ہے اگر آپ یاس کریں گے تو آپ ڈیٹیل دینی پڑے گی جیسا یہ دیکھ رہے ہیں سامنے چھو دوبارہ آ گیا کہ وہ کہہ رہا کہ اپنے سکور کیوں کریں ٹرانسکرپٹ میں ہی ہمارا سب کچھ ہوتا ہے تو اگر آپ کی پاس کوئی اور ہے تو یاس ورنہ اپنے نو پہ کر دینا ہے لیکن جو لوگ ماسٹرز پی ایڈ جی کے لیے اپلائے کر رہے ہیں وہ یہاں پہ یاس پہ کلک کریں گے اور آپ لوگ بھی اپنا جو آپ دیں گے میٹرک کا دیں گے ایسی کا دیں گے بیچو کا دیں گے تو آپ نے ایسی یاس کر کے اپنے ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کرنا ہے اور انفرمیشن دینی ہے سٹیپ فور بھی جو ہے آپ کا یہ اس نے بتا دیا ہے کمپلیٹ تکریبن ہو گیا اپنے اس کو سیو پہ کلک کرنا ہے سیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ دوبارہ ٹاپ پہ جائیں گے ٹاپ پہ جانے کے بعد اب وہ کیا چیز آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے سٹیپ فائیف سٹیپ فائیف میں آپ کے پاس کیا ہے افیشل ٹیسٹ سکور مطلب کہ آئیٹس وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کیا آپ کے پاس آئیٹس ہے یہ کفل ہے آپ نو اپنے ان سب پہ نو نو پہ کلک کر دینا ہے یہ آپ سے ریلیٹیڈ نہیں ہے جس نے آئیٹس نہیں دیا ہوا یا جس کے پاس کوئی ٹیسٹ ہے وہ یہاں پہ اپلیکنٹ 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 کیا چیز یہاں پہ ہے ماسٹر اپلیکنٹ کمپلیٹ بیچلر پرگرام آپ اس پہ کلک کریں گے جو آپ کی بیچلر تھی وہ انگلیش پرگرام میں تھی ایسے ہی دکٹر والے کریں گے اور جتنے بھی تھے سب یہاں پہ پہ پلیز اپلوڈ ڈاکومنٹ پروائیڈنگ ڈیٹ یہاں پہ آپ کیا کریں گے انگلیش پروفشنسی سرٹیفکیٹ اپلوڈ کریں گے میں یہاں پہ پھر وہی اپنا ایک ڈاکومنٹ کر رہا ہوں لیکن آپ نے کیا کرنا انگلیش پروفشنسی سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا ہے ایک منٹ ویٹ کر لیں وہ جیسا کہ ویریفائر ہی کونٹیکٹ کر رہا ہے اس کے بعد آپ نے سیو اینڈ کنفرم پہ کلک کرنے دوبارہ سے وہ آپ کو جو ہے پوچھے گا کہ کیا آپ نے ڈیٹا انفرمیشن صحیح دی ہے آپ اس کو دیکھیں گے اس کے بعد آپ اس پر سیو پہ کلک کریں گے ایسے ہی کرتے کرتے جو ہے آپ آپ کی اپلیکیشن انڈ تک پہنچ جائے گی تو ہم کتنے پانچ سٹیپ ہمارے ہو گئے ہیں یہاں پہ اب سکس ٹیپس کونس ہے پرسنل سٹیٹمنٹ پرسنل سٹیٹمنٹ آپ لکھیں گے پرسنل سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں میں سب کو بتا چکا ہوں ویسے یہاں پہ بھی given ہے کہ آپ نے کیا لکھنا ہے what attracted to you this program آپ کیوں اس میں apply کرنا چاہ رہے ہیں کیا attract آپ کو کر رہا ہے how will you present academic achievements کیسے present کریں گے آپ کو career objectives کیا ہیں آپ کا specialization کیا ہے یہ آپ کی goals کیا ہیں آپ وہ کریں گے اور یہاں پہ جو ہے آپ file کو upload کریں گے اپنا سٹیٹمنٹ of purpose یا motivational letter یہ کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے information پہ کلک کریں گے same ویسے ہی آپ کے پاس information آئے گی آپ نے اس کو save پہ کلک کر دینا ہے save پہ کلک کرنے کے بعد آپ top پہ کلک کریں گے top پہ کلک کرنے کے بعد آپ back جو ہے اپنی application کی طرف جائیں گے جو step seven ہوگا study plan and research proposal کے بارے میں یا research plan کے بارے میں وہ آپ سے پوچھ ہے لیکن یہ آپ دیکھ لیں آپ کو یہاں پہ جیسا کہ بتائیں acceptance letter کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کہ کہیں پہ بھی انہوں نے آپ سے demand نہیں کی دوسری بات یہ پلیجرزم warning بھی ہے آپ نے copy paste نہ کیا ہو جس میں بھی آپ apply کر رہے ہیں آپ کا topic کیا ہے آپ یہاں پہ topic لکھیں گے topic لکھنے کے بعد آپ یہاں پہ اپنا study plan یا research proposal جو ہے آپ وہ یہاں پہ upload کریں گے اب research proposal کیسے بناتے ہیں یا study plan کیا ہوتا ہے یہاں پہ ویسا description given ہے اس کے علاوہ آپ میرے اس چینل پہ آنے کے بعد careers helpdex آپ playlist میں جائیں playlist میں educational documents جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو تمام documents ملیں گے کہ آپ نے کیسے بنانے ہیں تو یہ کرنے کے بعد آپ دوبارہ confirm information پہ click کریں گے بہت آسان application ہے نہیں آپ کو وہ چاہیے consent letter کی ضرورت ہے وہ optional ہے نہ کہیں پہ required کیا گیا ہے اور نہیں کچھ اور بہت آسان سا پورٹ ہے لیکن کوشش کیجئے جو آپ کی documents ہوں وہ actual ہوں آپ نے خود لکھے ہوں APU tuition reduction scholarship اب جو scholarship کے بارے میں demand کیا جا رہا ہے کہ APU tuition reduction scholarship یہاں پہ do a wish to apply for the reduction نہیں کیونکہ آپ نے max پہ لئے apply کیا ہے تو آپ نے اس پہ نہیں click کرنا اپنے confirm پہ click کر دینا ہے پھر آپ save پہ کریں گے ایسے ہی same جو ہے یہ قسم کے step ہیں جو باقی scholarship میں ایک ہی جزہ پہ profile میں دیا گیا ہوتا ہے انہیں کا جیسا کہ آپ کو بتائے الیونسٹی کا اپنا اپنا criteria ہوتا ہے تو required documents upload required documents upload میں کیا کیا چیز ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں آپ کو نظر آ گیا ہوگا photograph ہے university graduation certificate letter of recommendations my refer will send the i will upload آپ جس پہ بھی click کریں گے وہ آپ کو ویسے ہی جیسا کہ آپ نے i will پہ کیا تو آپ یہاں پہ upload کریں گے اگر آپ اس پہ click کریں گے تو آپ کو email address وغیرہ دینی ہوگی جس سے کیا ہوگا آپ جو ہیں apply کریں گے recommendation letter ہوگا certificate of employment اگر آپ نے job کی ہے sample work early stop publication achievements passport copy copy of birth additional documents اپنے award publications یا کچھ اور certificates آپ کے پاس ہیں تو آپ وہ دے سکیں ایسا کہ آپ اگر تو آپ کے پاس acceptance letter بھی آتا ہے additional documents میں آپ اس کو upload کریں گے اس کے بعد آپ confirm information کریں گے دوبارہ سے save ہوگا at last جو option ہوگا وہ ہوگا application fee application fee کتنی ہے وہ یہاں پہ documents upload کرنے کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن زیادہ نہیں ہوگی بہت کم ہی ہوگی جو پاکستان کا maybe five thousand eight thousand ten thousand بنے یہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں لیکن بہت کم ہوگی اب یہاں پہ documents upload کرنے کے بعد ہی ہم اس section پہ جا سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں تک آپ کی ہے اس کے بعد آپ نے fee pay کریں گے fee pay کرنے کے لیے آپ credit card ارزول کر سکتے ہیں یا اگر کوئی آپ کا جاننے والا وہاں پہ ہے وہ paypal account سے transfer کر سکتا ہے کسی بھی طریقے سے تو یہ طریقہ تھا just یہاں پہ apply کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے میری جو لوگوں سے جو لوگ department سے belong کرتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ students یہاں پہ apply کریں تو یہ تھا اس میں apply کرنے کا طریقہ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھیا گیا carriers helpdecks website carriers helpdecks youtube channel carrier helpdecks facebook group کو subscribe کرنا like کرنا اور share کرنا نہ بھولیں تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ